اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بشنوئی گینگ جو ہے وہ آخر سلمان خان کو کیوں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے سلمان خان اور اس بشنوئی گینگ کے درمیان جو ہے وہ کیوں جگڑا ہے اصل معاملہ کیا ہے تو آج کے اس ویلوگ میں میں تمام تر تفصیلات جو ہیں اس سے آگاہ کروں گا کہ بشنوئی لورس بشنوئی آخر ہے کون اور یہ کس طرح سے گینگ جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے سارے معاملے پر بات ہوگی اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ منور پاروکی اس نے پہلے بابا صدیقی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور اب یہ آگے جا کر سلمان خان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے تفصیلی بات ہوگی اور آپ کو بتائیں گے کہ جو وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ابھی تک کسی ویلوگر نے یا کسی جرنلسٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کی ہیں یہ سارا معاملہ اصل میں ہے کیا ایک دبلہ پتلا لڑیانگ لڑکا ایک سٹوڈنٹ اچانک جرائم کی دنیا میں جو ہے وہ قدم رکھتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ بندہ جو ہے وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سارا پیچھے اس کے معاملہ ہے کیا تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کینیڈا گورنمنٹ کی جانب سے بڑے سخت قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں بڑے سخت قسم کے ٹھوس شواہد ہیں کینیڈا گورنمنٹ کے پاس کینیڈا گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی کینیڈا میں جو خالستانی تحریک چل رہی ہے خالستان پسند جو تحریک کے جو رہنما ہے ان کو کینیڈا میں ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بڑے سخت قسم کے جو الزامات ہیں وہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمیٹنس موجود ہیں لارنس گینگ جو ہے اس کا کیا تعلق ہے یہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ لارنس گینگ جو ہے یہ آخر اس سارے معاملے میں مطلب کیوں جڑا ہے کیونکہ پرسوں پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس کے اندر بتایا گیا لارنس گینگ جو ہے وہ ڈیریکٹلی اس سارے معاملے میں انبولڈ ہے لارنس گینگ جو ہے وہ کون چلاتا ہے لارنس گینگ لارنس بشنوئی خود چلاتا ہے بشنوئی کے جو گینگ ہے اس کی سلمان خان سے آخر کو کیا وجوہات ہیں کہ سلمان خان کے ساتھ جو ہے وہ اس گینگ کی دشمنی آ رہی ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے سلمان خان سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سلمان خان اور لارنس بشنوئی کی جو دشمنی ہے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ سلمان خان جو ہیں وہ شکار پر جاتے ہیں اور انہوں نے کالا ہرن جو ہے اس کا وہ شکار کرتے ہیں اچھا یہ کہنا یہ مطلب جو لیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بشنوئی جو لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی کہ جو جانور ہے ان کے اوپر جو شکار کرتا ہے اس کے اخلاف ہو جاتے ہیں یہ سارا ایک ڈراما ہے شکار تو اس نے کتنے عرصے پہلے کیا اس کے بعد اس نے اس کو جرمانہ بھی ہو گیا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اچانک کئی سالوں بعد جو لورس وشنوئی کو خیال آتا ہے کہ یہ جو سلمان خان ہے نا جی اس نے وہ ہرن فلانا ہرن جو تھا نا وہ مانا تھا اس لیے میں اس کے خلاف ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں سلمان خان کو مار کے میں اس دن بڑا میں گنڈا تو تب بنوں گا جب میں سلمان خان کو بنوں گا یعنی کہ وہ کہتا ہے جی وہ سب سے بڑا گنڈا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ سلمان خان نے کتنے ایک مرڈر کی ہے بھئی اگر سلمان خان گنڈا ہے تو سلمان خان کے مطلب کتنے مطلب ہاتھوں میں اس کے کتنے لوگوں کا خون ہے کتنے لوگوں کے وہ مرڈر کے اعظام میں وہ گرفتار ہو چکا ہے اگر ہم وشنوئی کی بات کریں تو لورس وشنوئی کے خلاف چالیس سے زائد مقدمات ہیں چالیس سے زائد مقدمات میں وہ ملوث ہے جو بھتا پوری قتل اور دیگر سنگین نویت کے دہشتگردی کے مقدمات بھی لورس وشنوئی کے خلاف درج ہیں جس کا اپس کو سامنا ہے اچھا ابھی یہ جو لورس وشنوئی ہے یہ گجرات جیل گجرات کی جو سینٹرل جیل ہے وہاں پر یہ بندہ قید ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے حیرانگی یہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ایک بین الاقوامی لیول کا جو گینگ ہے اس کو وہ چلا رہا ہے یعنی بین الاقوامی لیول پہ اس کے پاس 700 سے 800 سے زائد شوٹرز ہیں آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا خطرناک انسان ہوگا جو بیٹھ کے اتنا خطرناک گینگ چلا رہا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ وہ اس کو وہاں پہ موبائل فون بھی ملتا ہے اسے لیکٹوپ بھی ملتا ہے وہ فیس بک پہ مزے کی بات آپ سنیں حیران ہو جائیں گے کہ وہ بندہ بیٹھ کے اپنا ویلوک وہ وہاں پر بیٹھ کے اس کے جو یوٹیوب پہ جو چینلز ہیں اس پہ اس کے شوٹس اپلوڈ ہوتے ہیں اس کو فل پبلی سٹی جناب ملتی ہے اور یہ پبلی سٹی کون دے رہا ہے اس کے پیچھے آخر ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لارنس مشنوئی وہ بغیر کسی سپورٹ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اچھا لارنس مشنوئی جو ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ وہ خالصدانی تحریک جو ہے وہ خالصدان کے ازاد تحریک کے خلاف ہے اور وہ اس لئے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اچھا اب سلمان خان کونسی تحریک کا حصہ ہے اچھا آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہنی سنگھ کو انہوں نے دھمکی دی تھی ہنی سنگھ کا کس تحریک سے تعلق ہے اچھا اب اس میں گولڈی برار وہ یہ کہتا ہے میں نے اس کے اوپر دو دل لگائے ہیں میں نے اس کے پوری ریسرچ کی ہے جب بھی کوئی سٹوری کرتا ہوں تو میں ایسے نہیں کرتا کہ میں اٹھا گئی ہوں بس ویوز حاصل کرنے کے ادھر سے چیزیں مار دیں ادھر سے چیزیں مار دیں ایسا نہیں میں کرتا میں کیا کرتا ہوں کہ میں پورا اس کے اوپر کام کرتا ہوں میں پورا ورڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں کسی نتیجے پر جاتا ہوں کہ یہ سٹوری ہے کیا اصل معاملہ ہے کیا اچھا اس میں اب کیا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سلمان خان اور بابا صدیقی اور منور فاروقی اور آگے جا کے پتہ نہیں کون کون ہوں گے ان سب کا نام دعوت ابراہیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دعوت ابراہیم جو ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے گندہ کیا جا سکے کل کو ٹارگٹ کریں گے کہیں گے وہ دیکھیں گے وہ تو برے لوگ تھے جی ہم نے ان کے خود کو یہ ہیرو بنانا چاہتا ہے یہ گینگ جو ہے وہ خود کو ہیرو ثابت کرنا چاہتا ہے اور جو آج کے نوجوان ہیں کیونکہ وہ تو سوچتے نہیں ہیں ان کو تو شعور ہے ہی نہیں کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہنی سنگھ کو جب انہوں نے دھمکی دی تھی تو یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں کوئی کسی کے پر الزام نہیں آیت کر رہا کولڈی برار کہتا ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی گینگ کو ایسے تھوڑی چل جاتے ہیں اس لئے ہم نے ہنی سنگھ کو دھمکی دی ہنی سنگھ کو کہا پیسے دو اب سلمان خان کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ سلمان خان ایک بڑا نام ہے بولی وڈ کا بڑا بہت بڑا ستارہ ہے اگر ان کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈراغ گئے اس کو ٹارگٹ کر گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ پوری بولی وڈ کی اوپر ہمارا ایک روپ اور پریشر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گا نہ صرف بولی وڈ بلکہ پورے انڈیا میں تاجروں پہ سب پہ کمیونٹی پہ ایک روپ ہوگا اور پھر ہم جیسا جیسے جاہیں گے پیسہ کمائیں گے کتنا پیسہ تو یہ لوگ کما چکے ہوں گے معاملہ یہ ہے کہ اس نے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس کی اوپر بغت سنگھ کا جو ٹائٹل ہے وہ اس پہ لگا ہوئا ہے دیکھیں میری پاس یہ کونسی وہ ازادی کی جنگ لڑ رہا ہے باسوم لوگوں کا مدر کر کے اور سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں کے جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یعنی ایک بندہ بیٹھ کے جیل کے اندر اتنی بڑی بڑی بارداتیں کر رہے ہیں سندو موسیٰ والا جو ہے اس کو سنگھوں نے ٹارگٹ کیا وہ ایک سنگر تھا اچھا الزام تو کسی بھی بھی لگا دیں گے اچھا وہ اس کے اوپر کیا الزام تھا جس کو چاہیں ٹارگٹ کریں پیسہ کمائیں اچھا اب اس میں جو کینیڈا کی جانب سے کینیڈا گورنمنٹ کی جانب سے جو الزام آس لگایا گیا بڑے سخت قسم اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایویڈنس موجود ہیں ثبوت انہوں نے فرام کیے چھے سفارتکار جو ہیں ان کو ملک سے بدر کر دیا ہے بھارت کے چھے سفارتکار اور اب مطلب ایک وقت میں جو دوستی تھی وہ کتنی سخت جو ہے وہ جھگڑے میں تبدیل ہو چکی ہے کینیڈا اور بھارت کی کینیڈا یہ کہتا ہے کہ میرے وہ شہری ہیں چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ اگر کسی تحریک کو پسند کرتے ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے ان کو کوئی ٹارگٹ ہمارے ملک میں نہیں کر سکتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دا چلوں کینیڈا میں مقیم ہیں جن کے وہاں پر بزنس بھی ہیں کاروبار بھی ہیں وہ وہاں کے رہشی ہیں وہاں کے شہری ہیں بھائی وہاں پر ظاہری سی بات کینیڈا کا یہ کہنا ہے میں یہ برداش کروں گا اگر کوئی میرے ملک میں کوئی بھی ٹارگٹ کرے گا کسی کو بھی چاہے کوئی کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں سخت طریقے سے جواب دوں گا اور مجھے اگلا قدم کیا کرنا ہے وہ مجھے پتا ہے کینیڈا کہتا ہے جو وزیراعظم ہیں کینیڈا کے وزیراعظم بیان آرہ رہا 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 کہ میں نہیں چھوڑنے والا اس گینگ کے جرتنی چیزیں اس کو پورے گینگ کچھ پر کام کر رہے ہیں اور اس گینگ کا جو بھارتی خفیہ ادارے ان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ساری معلومات اس گینگ کو دیتے ہیں اس گینگ کے ترور سکھوں کو وہ سخت قسم کے چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس پہ ہاں اس پہ ہاں امریکہ نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ کینیڈا کے جو شواہد موجود ہیں انڈیا کو چاہیے کہ وہ کوپریٹ کرے اور جو اس گینگ میں ملوث لوگ ہیں اس سارے معاملے میں ان کے خلاف کاروائی کرے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا مجھے کو ایک ڈان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو ڈان بنا کے پیش کی جا رہا ہو فل اس کی پیش جا رہی ہے جناب اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کے سارے چیزیں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی گینگ کا سہارا لے کے اپنے اپنے لیکن یہ گینگ جو ہے سوال یہ ہے اب یہاں پہ کہ منور فاروقی تو کومیڈین بندہ ہے اس نے کیا کیا اب بندہ پوچھے کہ اس گینگ کے ساتھ کیا دشمنی منور فاروقی کی دشمنی منور فاروقی کی دشمنی کیا ہے ہنی سنگھ کی دشمنی کی سلمان خان کی دشمنی کی ماملہ یہ ہے کہ گینگ اپنا اپنی پاور چاہتا ہے اپنا ایک روپ چاہتا ہے پورے ملک میں ایک روپ بن جائے جس سے ہیڈ منور لینی ہے جس سے بھی بخوا بخوا کرنا ہے ایک کال کرو آپ جب وہ دیکھیں گے ہر اتنے بڑے بندے کچھ نہیں کر سکے تو اس سے جو نیچے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے تو یہ بڑے افسوس ناک چیزیں ہیں اور آپ دیکھیں کہ سانسوں سے زائد وہ خود کہتا ہے میرے پاس شوٹر ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سب سے بڑا گھنڈا تب بنوں گا جب وہ سلمان خان کمالے سر عام دھمکی دے رہا اور سلمان خان کے گھر کے اوپر فائرنگ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر اٹیک بھی کری جاتے ہیں دو لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں اور وہ دو لوگ جب دوران انٹرگیشن انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں تو لارنس گینگ نے حکم دیا تھا لارنس بشنوئی کے بابا صدیقی کیوں کیوں ٹارگٹ کیا گیا منور فاروقی کو ان کی اپنا لسٹ میں موجود ہے ٹارگٹ لسٹ میں منور فاروقی کا نام ہے تو یہ بڑے انتہائی افسوسناک چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنل اس وقت یہ عالمی خبر ہے کیونکہ میں زیادہ جو انٹرنیشنل نیوز ہوتی اس کو ہم کور کرتے تو یہ معاملہ صرف کوئی لوکل لیول کے گینگ کا نہیں ہے یہ معاملہ بہت اوپر لیول پہ جا چکا ہے اب کینیڈا کا بھی بڑا سخت قسم کا عدد عمل آ چکا ہے تو یہ وہ تفصیلات تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو مستقبل میں بھی چاہتا